اس سمائے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے کانپور سے جہاں اتر ویہ پاری پیوز جین کو گرفتار کر لیا گیا پیوز جین کو جی ایس ٹی کے انٹلیجنس ٹیم نے گرفتار کیا ہے پیوز جین کے گھر سے جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کی ٹیم کو دھائی سو کرول روپے سے زیادہ کا کیش ملا جبکہ کئی کلو سونا اور چاندی بھی ٹیم نے براوت کیا ہے پیوز جین کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد پیوز جین کے پشتینی گھر کنوچ پر بھی چھاپا مارا گیا اور پیوز جین کے گھر سے جب نوٹ ملنے شروع ہوئے تو وہ نوٹ اتنے تھے کہ گننا مشکل ہو جائے اس کے لیے جی ایس ٹی کی ٹیم کو مشینیں منگوانی پڑی اور ساتھ ہی ساتھ جب اتنی زیادہ نوٹ ملنے شروع ہوئے تو انکم ٹیکس ٹیم بھی اس چھاپے میں شامل ہو گئی آٹھ نوٹ گننے کی مشینیں لگائی گئی اور نوٹ گننے میں دو دن کا سمیے لگا تب جا کے دھائی سو کروڑ سے زیادہ کا کیش گنا گیا اس کیش کو لے جانے کیلئے بہت بڑے کنٹینر کو یعنی کہ ٹرک کو بلایا گیا اس ٹرک میں بڑے بڑے باکسز رکھے گئے ان باکس بکشتوں میں نوٹ بھرے ہوئے تھے اور تب جا کر پیوز جین کو اب گرفتار کیا گیا کیونکہ پیوز جین کے پاس نہ صرف ٹیکس چوری کا یہ پیسہ تھا بلکہ عوید دھنگ سے کمایا گیا ہے پیسہ تھا پیوز جین نے ٹیکس چوری کی پیوز جین نے سرکار کو دھوکا دیا نیاموں کا اُلنگھن کیا اور اس کے بعد اس نے اتنی عوید سمپتی زبط کی آئیہ ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سنتوش شرما ہمارے سموات داتا اس وقت ہمارے ساتھ لگنوں سے جڑ چکے ہیں اور منیش پانڈے دلی سے ہمارے ساتھ ہیں سنتوش جب دھائی سو کروڑ سے زیادہ کا کیش ملا سونا چاندی ملا اس کے بعد اب پیوز جین کو جو گرفتار کیا گیا ہے کتنی مصیبت میں ہیں کتنی بری طرح سے کالی کمائی کرنے والا ٹیکس چوری کرنے والا یہ ویاباری پکڑا گیا سنتوش دیکھیں بہت مشکل سے یہ جی ایسٹی کے اتحاس کی سب سے بڑی کاروائی اگر کہی جائے تو گلت نہیں ہوگی سائی جی جی ایسٹی کے اتحاس کی سب سے بڑی کاروائی دو سو ستاون کروڑ جو ہمارے پاس جانکاری مل پا رہی ہے کہ دو سو ستاون کروڑ کل تک ملے تھے اور یہ آنکڑا دو سو نبے تک پہنچ رہا ہے دو سو نبے کروڑ تک کا یہ آنکڑا پہنچ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کنوج میں ان کے جو جائن سٹریٹ میں جو پشتینی گھار ہے پیوز جائن کا وہاں پر بھی چکروار شام چار بجے سے چھاپے ماری کی جا رہے تھی تین گھروں میں چھاپے ماری کی گئی اور وہاں سے سنتوش سنتوش شما آپ کو روگ رہے ہیں بیچ میں لیکن یہ بتائیے آج دیش کے ہر وقتی کے منھ میں ایک پریشن ہے سنتوش وہ یہ کی آخر اتنا کیسے ٹیکس شرالیا اتر کے ویپائر میں کتنا پیسہ ہے گھٹکا جو یہ بناتے ہیں یا بیچتے ہیں اس میں کتنا ایسا پیسہ ہے جو دو سو ستاون سے دو سو نبے کروڑ روپے صرف بچا لیے انہوں نے چھپا لیے انہوں نے اس کے علاوہ بتایا بھی تو ہوگا ٹیکس بھی تو دیا ہوگا وہ بھی تو پیسہ ہے کیا کاروبار ہوتا ہے یہ سنتوش دیکھیں یہ کنیکشن اتر کے کاروبار کے ساتھ ساتھ گھٹکا کے کنیکشن کبھی ہے گھٹکا کا جو کاروبار ہے وہ ایک ایسا کاروبار ہے خاص کر کے کانپور تو گھٹکا کاروبار کا نورتھ انڈیا کا سب سے بڑا سنٹر مانا جاتا ہے اور وہاں پر جو گھٹکے کا کاروبار ہوگا وہاں پر جو جو کیمیکل یوز ہوگا اتر کا جو کیمیکل یوز ہوتا ہے پیوز جین اسی کیمیکل کے بہت بڑے دیلر ہیں اور اس کے بعد سے ہی یہ جو ٹیکس چوری ہے آپ اندازہ لگائیے کہ دو ستاون کلورڈ روپے ابھی تک پشٹی ہو چکی ہے یہ اتنا ٹیکس انہوں نے چورا کر کے کیش رکھا ہوا کیش گھر سے برامد ہوا کتنا ٹیکس یہ دے رہے تھے کتنی ٹیکس چوری کر رہے تھے سب سے اہم بات کہ جی ایس ٹی کے جو ڈی جی جی آئی کی ٹیم ہے جو جی ایس ٹی کے انٹیلینس ٹیم ہے اس نے لگاتار جانچ کرنے کے بعد اس کی گرفتاری یہ بات کہہ رہی ہے کہ پیوز جین نے ٹیکس چوری کی جی ایس ٹی چوری کی جو کیش برامد کی ہوئی ہے اگر وہ انکم ٹیکس پکڑتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس جو کیش برامد ہوا اس کا وہ آئے کا سروت نہیں بتا پائے لیکن جی ایس ٹی نے گرفتار کیا ہے اس کا مطلب کہ یہ ٹیکس چوری اس کی پشتی ہونے کے بعد جی ایس ٹی نے گرفتاری کیا جی ایس ٹی ہے مہمان بہت جلدی گرفتار نہیں کرتی ہے کل اب جی ایس ٹی گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو جی ایس ٹی کی جو کوٹ ہے وہاں پر کل کانپور میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جیل بھیجا جائے گا لیکن جی ایس ٹی چوری کا سب سے بھلا معاملہ ہندوستان کا بنا ہے ٹھیک ہے سنتوش منیش بھی ہماری ساتھ ہیں منیش سماج بادی پارڈی سے کنیکشن بھی بتایا جا رہا ہے راجنیت کے کنیکشن بھی بتایا جا رہا ہے یہ اتنی بڑی چوری کیسے پکلے گئی اب آگے کیا ہوگا پیوش جین کا یا قانون ہمارا کیا کہتا ہے یا منیش جیسے ہم بہت ساری خبریں دکھاتے ہیں لوگ پکڑے جاتے ہیں کچھ دن جیل بھی رہتے ہیں مقدمہ چلتا ہے باہر آ جاتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جی دیکھیں سعید جیسا آپ نے آخری میں بولا کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد باہر نکل آتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہو کیونکہ جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اس میں گرفتاری ہوتی ہے گرفتاری کے بعد میں بیل کا پراؤدھان ہوتا ہے کسی بھی بیکتری کیا وہ ادھکار ہوتا ہے لیکن جہاں تک بات کریں کہ جانکاری کیسے ملی ڈی جی جی ایسٹی احمد آباد یونٹ کو یہ سب سے پہلے جانکاری ملے تھی اور اس کے بعد میں 22 تاریخ سے چھاپے ماری شروع گئی تھی اور آپ اندازت رگائیے سعید کی اتنی مانترہ میں کیش ملا تھا جو جی ایسٹی کے ادھکاری تھے انکم ٹیکس کے ادھکاری تھے ان کے ہوش پاکتہ ہو گئے اس کے بعد سٹیٹ بیک آب اینڈیا کو سٹیٹ بیک آب اینڈیا سے سمپرک کیا گیا وہاں کے ادھکاری آئے اور لگاتار نوٹوں کی گنتی ابھی بھی چل رہی جیسا کہ سنتوش بتا رہے تھے اس کے علاوات کئی کلو سونا اور چاندی برامت ہوا ہے سو کروڑ سے زیادہ کی چل اچھل سمپتری کا بھی پتہ چلا ہے تو کوئی ملا کر بات کریں تو بہت بڑی کاروائی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں کوئی راجنیتک سمبند ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی راجنیتک ابھی تک پرتکریہ نہیں آئی ہے جیسٹ یا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے کوئی صفائی نہیں دیا کیونکہ کوئی راجنیتک سمبند ہے کی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ ڈی جی جیسٹ بلکل منیش